رب زید ملما رب زید ملما رب زید ملما عوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو اور حاضرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کے لئے ایک دوسرے سبق لے کر آئیں محموز پارٹ ٹو تو محموز جو ہے اس کا پارٹ ٹون ہم کر چکے ہیں تو آئیے اللہ کے پارٹ نام سے ابتدا کرتے ہیں نحمدہو ونسلی اللہ رسول کریم والا ازواجہی واصحابہی وزریاتی اجمائین رب اشراحلی صدری ویسرلی امری وحلو لغتتام اللسانی یفقہو قولی تو آج ہم محموز کا سیکنڈ پارٹ پڑھ رہے ہیں تو محموز کسے کہتے ہیں ہم نے پھرشیس میں پڑھا تھا کہ جس مادے میں حمزہ آ جائے اس کو کہتے ہیں محموز اور یہ محموز جو ہے یہ حمزہ جو ہے یہ پاک علمے میں بھی آ سکتا ہے پاک علماء کی جگہ حمزہ آ جائے گا تو اس کو کہیں گے محموز الفا اور یہ حمزہ ہم نے دکھایا آپ کو فا آلہ کے وزن پر جب آپ اس کو رکھیں گی تو بلکہ میں یہاں پر فا آلہ کا وزن لکھ دیتی ہوں یہاں پر فا آلہ تو آپ نے دیکھیں فا آلہ کا وزن پر یہ رکھا حمزہ ہے پھر ہوتا ہے ایک محموز العین یعنی این کلمی کی جگہ جو حمزہ آ جائے تو اس کی مثال ہے سا آلہ سا آلہ اس کی مثال ہے کہ اس میں دیکھیں بیچ میں جو ہے این کلمی کی جگہ حمزہ آیا ہے پھر ایک ہوتا ہے محموز اللام جس میں لام کلمی کی جگہ آتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا تو لام کلمی کی جگہ حمزہ آ گیا تو یہ تین جگہ جو ہیں یہ حمزہ آتے ہیں اور پھر دیکھیں اس میں کیا چینجز آتی ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو بتا چکی ہیں کہ حمزہ کی جو لازمی تبدیلیاں ہیں اور جو اختیاری تبدیلیاں ہیں لیکن آج ہم نہ کچھ استثنائی صورتیں پڑھیں گے یعنی ایسی صورتیں کی جو قائدے میں نہیں بنتی محموز فا والے تین الفاظ ایسے ہیں جن کا عمر جو ہے وہ قائدے کے مطابق نہیں بنتا اور یہ تینوں جو ہیں یہ باب نون سے آتے ہیں باب نصرہ سے آتے ہیں یہ اور یہ کیا ہیں تین الفاظ یہ ہیں اکالا اخازا امرا آپ دیکھ رہیں کہ اس میں تینوں میں فا کلمی کی جگہ حمزہ آیا ہے تو اکالا سے جب ہم بناتے ہیں اکالا آپ ہم عالمے کے ماضی نظیقہ ہے اکالا سے ہم نے اس کا مزارے بنایا یا کلو اور پھر ہم نے جب اس کا عمر بنایا تو ہم نے اس کی یتان کا یا گرہ دیا اور ہم نے یہاں آپ یہ دیکھیں اب یہ خالی حمزہ رہ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو لام کو جذم دے گیا تو یہ ہو گیا کل تو اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کیا ہوگا کہ یہاں پہ جب پیش ہوگا اس پہ تو کیا آئے گا دوسرا حمزہ جو ہے وہ واو میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ بننا چاہیے او کل لیکن او کل نہیں بنتا بلکہ کل اس کو استعمال ہوتا ہے کل تو یہ قائدے کے مطابق نہیں ہیں یہ تنافضہ ہے اسے یا خضو بنا پھر ہمیں یا خضو میں سے یتان کی یا گرائی اب حمزہ ہمارے پاس رہ گیا اب ہم نے اس میں ایک اور حمزہ ایٹ کیا تو اب یہ کیا بنا ہمارے پاس بنا او خض تو او خض جو ہے اب یہ نہیں استعمال ہوتا بلکہ خض استعمال ہوتا ہے اسی طرح آپ امرہ لے لیں امرہ سے یہ امرو بنایا پھر یہ تان گر گئی پھر یہ پیش لگایا پھر یہ بنا اور اس طرح سے یہ بنا امر اور امر نہیں استعمال ہوتا بلکہ مر ہوتا ہے تو کیا ہوگا ہے سیغے کل خلز اور مر اچھا جی ایک ہوگی یہ تبدیلی اچھا پھر ہے کہ اخذہ جو ہے جب باب افتعال میں خاص خائدہ لیتا ہے اخذہ جو ہے باب افتعال میں خاص خائدہ میں استعمال ہوتا ہے افتعالہ افتعال جو مزدر ہے اس سے افتعالہ جو اس کا پہلا سیغہ ہے ماضی کا تو اس پہ ہم نے جب اخذہ کا مادہ رکھا تو یہ بنا یہ صورت بنی اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب زیر آتی ہے کسرہ آتی ہے تو علیف جو ہے وہ یامی چینج ہو جاتا ہے تو محمود کا قائدہ ون لگا تو یہ بنا ای تخذہ لیکن اب دیکھیں کہ خاص اس فیل میں حمزہ جو ہے وہ یامی بدلا ہے اور اس کو بھی تا بناتے ہیں جیسے تو یہ ہے ای ہے نا لیکن اب اس کو جو ہے وہ عربی گرامر والے جو سکولر ہیں وہ اس کو تا میں چینج کر دیتے ہیں اور پھر اسے جو ہے افتعالہ کی تا کے ساتھ ملا کر ادغام کر دیتے ہیں اب ہم نے آپ کے لئے یہ لکھا یہاں پہ ای تخذہ تھا یہ تو یہ یا جو ہے وہ چینج ہو گئی تا میں تو یہ اتخذہ بن گیا اور پھر اس بعد ہم نے تا پہ مشدہ لگا دیا تو یہ بن گیا اتخذہ تو یہ اسی طرح سے پھر یہ تخذہ بنتا ہے اور اسی طرح سے اس کا مزدر اتخاذن بنتا ہے اور یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اچھا اب محمود العین لیتے ہیں محمود العین میں کیا تبدیلی آتی ہے اس کی مثال جو ہے نا یہ لفظ ہے سآلہ تو مزارے کی یہ اصلی شکل جو ہے یہ اصل میں تو یس الو ہے مگر اس کو قرآن مجید میں یس الو لکھا جاتا ہے اس طرح جیسے ہم نے آپ کو یہ بتایا اس طرح آتا ہے اچھا فیلِ عمر اس ال ہے اس کا فیلِ عمر کیا بنا اس ال مگر اگر جملے کے درمیان میں آئے تو اس ال لکھتے ہیں لیکن اگر شروع میں آئے جائے گا تو پھر اس کو کیسے کریں گے اس کا علیف غائب کر دیں گے حمزہ غائب کر دیں گے اور پھر کہیں گے سل سل بنی اسرائیلہ اکران مجید میں یہ آیت آئی ہے اچھا جی پھر ہے ایک اور خیدہ جو چینج آئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ حمزہ فا ہم نے آپ پتایا نا حمزہ الفا جو ہے والے کلمے میں جو عمر بنتا ہے اس سے پہلے واو فا اور سمہ آ جائے ٹھیک ہے فیل عمر ہمارے پاس ہے اور اس میں اس سے پہلے ہمیں سمہ لگانا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کبھی ماہ قبل سے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو حمزہ تلوسل واپس آ جاتا ہے جیسے ہم نے حمزہ میم راکو بابے افتعال پر رکھا تو فیل عمر بنا ای تمر جب اس سے پہلے اگر واو آ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا اس کا یہ حمزہ جو ہے نہ پڑھا جائے گا نہ لکھا جائے گا اب یہ بن جائے گا واتمر ٹھیک ہے یہ بن گیا واتمر اسی طرح عزینہ ہے عزینہ کو ہم نے باب فال پر رکھا تو فیل عمر جو ہے اس کا بنتا ہے ایزن تو ایزن سے پہلے اگر فا آ جائے گا تو پھر کیا ہے یہ جا جو ہے یہ چینج ہو جائے گا اب یہ بن جائے گا فازن چلیں ایک اور ہم نے لیا آپ کے لئے امارہ امارہ کو باب فال سے بنایا ہم نے اس کا فیل عمر تو یہ بن گیا ایمر اگر اس سے پہلے واو آ جائے گا تو اس کو پڑھیں گے وامر اس کو کیا پڑھیں گے ہم وامر اچھا جی اسی طرح اکالہ ہے اکالہ سے ہم نے فیل عمر بنایا تو بنا کل ہم نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا جو ہے نا او نکال دیتے ہیں تو بس کل رہ جاتا ہے تو پھر کل سے پہلے آ گیا واو آئے گا تو واو کل اس میں علف نہیں لگے گا اس میں واپس نہیں آئے گا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں حمزہ واپس نہیں آتا یہ ایسے کیسے رہتا ہے اسی طرح اخازہ سے جو ہم نے بنایا تھا فیل عمر وہ جو خوز بنا تھا تو اس سے پہلے اگر واو آئے گا تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وہ بھی جو ہے ایسے کہ ایسے ہی رہے گا اور واخز پڑھیں گے اس کو اچھا جی اب یہ ہے کہ کل ارخز کا حمزہ تل وصل نہیں لوٹتا یہ یادتی کی بات ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ تل قطع اچھا جی پھر ہے حمزہ استفخان کے بعد کوئی معرف باللام اسم آ جائے دیکھیں یہ رول ہے یہ بڑا پکہ اچھے سے یاد کریں آپ کہ حمزہ استفخان کے بعد کوئی معرف باللام اللہ آ جائے اللہ تاریف آ جائے تو پھر کیا ہے اس کو مد دے دیتے ہیں مثلا یہ دیکھیں حمزہ استفخان ہے یہ ار رجلو ہے تو اب ار رجلو تو نہیں پڑھا جائے گا تو کیا ہوگا علیس کے اوپر مد لگ جائے گا اور ار رجلو پڑھ لیں گے آرام سے کیا مر جی طرح آ ہے پھر اللہ ہو ہے تو پھر کیا پڑھیں گے اس کو اللہ ہو اس پہ بھی مد آ جائے گا علیس پہ اچھا یہ پھر ہے حمزہ استفخان کے بعد کوئی حمزہ تل وسل سے شروع ہونے والا فیل آ جائے تو پھر کیا ہوگا جو باب افتیال یا باب افتیال سے ہوتا ہے تو حمزہ تل وسل گرا دیا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جیسے یہ ہے حمزہ تلسل یہ ہے استفخان ہے ہمارے پاس تو یہ آ ہے آ استغفرتہ تو پھر اس کو ہم آ استغفرتہ جو ہے نہیں کہتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں استغفرتہ تو استغفرتہ یہ ہے کہ مطلب ہے کیا تو نے بخش دیا کیا تو نے بخش مانگی اس میں تو عالف سینطار ہے نا باب استفالت اس میں تو مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے تو استغفرتہ جب آپ جہاں بھی کہیں دیکھیں تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ یہاں پہ تو جو ہے یہ question ہے question والا جملہ ہے کہ کیا تو نے بخش مانگی اگر استغفرتہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بخش مانگنا اچھا جی پھر ہے یہ ہم آپ کو remind کر آ رہے ہیں کہ جو ہم نے ابھی تک قائدے پڑے ہیں لازمی قائدے وہ کیا ہیں حمزہ کے خواہد میں یہ ہم نے پچھل دفعہ پڑے تھی اس لئے بس ہم آپ کو یاد دل آ رہے ہیں کہ حمزہ کے خواہد میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب جب ایک حمزہ متحرک اور دوسرا ساخن ہوتا ہے اور یہ کی لفظ میں آتے ہیں پھر تبدیلی آتی ہے اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ تبدیلی کیسے آتی ہے اچھا جی کیسے آتی ہے وہ تبدیلی وہ تبدیلی اس طرح آتی ہے کہ ایک یہاں پہ آپ کے پاس حمزہ ہے اور اس پر زبر ہے اور یہاں پہ یہ والا حمزہ ساخن ہے تو اب یہ کشمی چین ہو جائے گا یہ یا تو ایسے ہوگا یا ایسے ہو جائے گا اچھا ایک حمزہ یہاں پہ زیر ہے پر یہ حمزہ ہمارے پاس ساخن ہے تو پھر یہ کس میں چینج ہو جائے گا یہ اس میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لازمی تبدیلی ہوتی ہے اچھا پھر ایک حمزہ ہمارے پاس دمے والا ہے ایک حمزہ ساخن ہے تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا واو میں چینج ہو جائے گا تو یہ سمجھنے کی چیز ہے اچھا جی پھر یہ ہیں دوسری تبدیلی کیا ہوتی ہے اس میں یہ قائدہ کیا ہے کہ دونوں حمزہ اگر مفتوحہ ہوں اور ایک ہی لفت میں ہوں تو چینج آتی ہے دو مفتوحہ ہیں یہاں پہ اس پہ بھی زبر ہے اس پہ بھی زبر ہے تو اب ہم اس پہ جو ہے افائلون یہ کس طرح آئے دو حمزہ تو ہم نے افائلون کا مادہ لیا اور افائلون پہ ہم نے لگایا یہاں پہ حمزہ خارہ کا مادہ ٹھیک ہے تو حمزہ خارہ ہمارے پر مادہ کیا حمزہ خارہ حمزہ خارہ کا مادہ ہم نے لگایا خار کی جگہ پھر ایک آ گیا ٹھیک ہے ایک علیف اب ایک علیف تو ہے ہی ساتھ کی ہمارے پر اور ان کے نیچے یہ خارہ ہم نے رکھا تو اس کے نیچے ہم نے زے لگا رہی ہے اور لام پہ دو دے تو یہ کیا اب یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے نا تو اب اس کو پڑھیں گے اواخیرو اب یہ جو ہے چینج ہو جا گیا یہ والا حمزہ یہ والا حمزہ یہ چینج ہو کے اواخیرو ہو جائے گا تو یہ دونوں لازمی تبدیلیاں تھی اور یہ آپ کو بہت ضروری ہیں یاد رکھنا انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے چلیں جی ہم نے آپ کے لئے ایک آیت لکھی ہے ذرا اس میں آپ بتائیے کہ کہاں پر محمود العین ہے کہاں پر محمود کوئی محمود ہے بھی کہ نہیں ہے اچھا یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا وَمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا وَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِينَ تو اس میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے یہ تجار مجرور ہو گیا یہ اطف ہو گیا مَنْ يَقُولُوا من جو ہے موصول ہو گیا یَقُولُوا اس کا صلح ہو گیا آمننا اب دیکھیں یہ کام کی بات آئی کہ آمننا اس میں کیا ہے حمزہ میمنون کا مادہ ہے تو حمزہ میمنون کا مادہ کیا ہو گیا یہ محمود الفا اور یہ فیل ماضی ہے بِاللَّهِ جار مجرور ہو گیا وَا تَف ہو گیا بِالْيَوْمِ الْآخِرِي بِالْيَوْمِ الْآخِرِي جو ہے یہ بھی جار مجرور ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مادہ کیا ہے آخر کا اور یہ کیا ہے اسم ہے یہ اور اس کا وزن جو ہے وہ فائل ان کا وزن ہے تو یہ بھی کونسا محمود الفا ایک اور اس کے اندر ہے وَا مَا هُمْ بِمُمِنِينَ بَا جو ہے اتف ہو گیا مَا نفی ہو گیا اور ہُم جو ہے یہ اب اب بِمُمِنِينَ کیا ہے مِمُمِنِينَ کا مادہ کیا ہوگا حمزہ مِمِنون اور یہ اسم الفائل ہے اور یہ بابِ افعال سے آیا ہے تو یہ بھی محمود الفا چلیجی آپ کو تو بہت اچھے سے آ گیا الحمدللہ کہ محمود الفا کیا ہے محمود العین کیا ہے اور محمود اللان کیا ہے تو الحمدللہ ملتے ہم آپ کے ساتھ اگلی اپیسوڈ میں اللہ پیس محمود الفا کیا ہے محمود الفا کیا ہے